موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سولہ مئی دوہزار اکیس کو چینل بنایا تھا یعنی کموں پہت تین ایک سال ہو گئے ہیں مجھے لیکن میری نظر مطلب میری تعلیم کی طرح بسٹری میں ہیں اور نظر حکومت تو پہ کم از کم بھی اٹھارہ سو پچاس کے بعد سے ساری حکومتیں جو بنی ہیں ان پہ میری نظر ہے اتنی مطمئن باغیرت حکومت اتنی مطمئن غیرت من حکومت میں نے کائنات میں کبھی دیکھی نہیں ہے جتنی یہ پاکستان کی آج کا کی حکومت ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن جس طرح اگر ہوگا نا یہ اگلے آٹھ دن کی بات ہے پھر آپ کو یقین بھی آ جائے گا میں نے ایک بندے کا فرم بار بار مجھے آ رہا تھا اور وہ بچارہ جھانا بھول لگتا بھی سچے ہی تھا وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میری لڑکی ہے ہم ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بچی ہے وہ جس بارہ سار کی بچی ہے اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے بغیر لگا کے چھے مہینے آٹھ مہینے اب وہ حاملہ اوچ کی ہے اور اس کی حمل کا خرچہ بچانے کے چکر میں وہ ہمارے پاس چھوڑ کے خود اپنے دیرے پہ چلا گیا اب یہی بات میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کر دی شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی تھی یا اس کو کوئی کرم تھا کہ یو این او کی ادھر ہے اپنا پورا آفس بھی ہے سارا کچھ ہے یو این او کے ویمن ونگ نے مجھ سے رابطہ کھائی جا کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ سامنے رہے ہیں نوٹس آپ کے سامنے رہے ہیں آپ بتائیں میں زیادہ اب میں نا لکیشن آپ کو نہیں بتاؤں گا انہوں نے اس نمبر پہ خود اپنی طرف سے پھون کیا اور انہوں نے لکیشن اس کو بتا دی اور انہوں نے واقعی تصدیق بھی کر دی اب وہ پھر میرے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں ڈیٹھ دن کا جانے کا سفر ہے ڈیٹھ دن واپس آنے کا زیادہ آپ نے چار دن لگ جائیں گے لیکن چار دن لگ گا کہ آپ ہمیں اس متاثرہ لڑکی تک پچائیں اگر چیک کر لیتے ہیں اب کرا چی ائرپورٹ پہ ہم پہنچیں ہیں کیونکہ میں ہلمان بنگ والوں پہ ساتھ تھا تو مجھے ایف آئی اے نے چیک نہیں کیا اگر چیک کر لیتے تو شاید مجھے بھی دار لیتے کیونکہ تُو کتھو آگیا ہے تنیاں ویڈیو بڑھانا بڑھنا ہے حالانکہ میرا پقصت صرف اور صرف یہ تھا کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کسی کے ساتھ بھی وہ ظلم ظلم ہی ہوتا ہے اور اس ظلم سے میں گزر چکا ہوں بلد میں نے وہ ہم گئے وہاں پہ اس لوکیشن پہ پہنچے نواب شاہر ایک پورٹ پہ اترے تھے ہم کے ذہن میں رہے اور اس لوکیشن پہ پہنچے ہم اور جو پھر وہاں پہ ہوا ہے وہ مزہ کتا انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر دی پیو کو سب ادھر پہنچ گئے ہمارے پہنچنے سے پہلے دی پیو سب ادھر پہنچ چکے تھے انہوں نے کھاکس ہمیں اتنے بلڑکے بندے نہیں چاہیے ہمیں صرف وہ لڑکا چاہیے اور لڑکی چاہیے ان کو ہمارے سامنے پیش کریں اب لڑکی بھی وہ فیزیکلی بھی نظر آرہی سی کہ وہ پرگنٹ ہے اور وہ عمر سے بھی نظر آرہی سی کہ بچی ہے ہمارے سال کی ان کو تصدیق کی اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے ہیں جس دو گھنٹے کے بعد وہ موصوف سلافوں کے اندر تھے جب ہم نکلے ہیں جو مرزہ میں نے دیکھا ہے سلافوں کے اندر تھے اور وہ بچی بھی شارک ہوئے وہ پرگنٹ تھی وہ اس کو ساس لے کے اس کو کرانچی ارپورٹ سے داریکٹ امریکہ کا ٹکٹ لے کر دیا اور وہ امریکہ پوز گیا اب چاہے عمران خان خود مجھے کہتا رہنا اس کو پتا نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کدھر ہے میں اس پر یقین نہیں کر دوں گا عمران خان آپ زیر میں رکھیں عمران خان میرے دل سے زیادہ قریب ہے پھر میں کیوں منلوں شباز شریف جب مجھے کہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کدھر ہے کیا وجہ ہے آئی جی یہ صاف اللفظوں میں نہیں کہتا ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی بھی اور مقربہ تعریف پر پیش بھی نہیں کرتا اس کو اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے کامل سے بن رہا صاف نظر سمجھاتا ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی کورٹوں چڑھائی ہے اتنی کورٹوں لگائی ہے کہ وہ آیا بچارہ تو اس نے خود اس نے کہا اس نے نہ بھی کہا تو انہوں نے ڈائریکٹ اس کو پیجنا ہے پہلے میڈیکل کی طرف یہ کیا میڈیکل اس کا کرو یہ ٹھیک تو ہے جب اس کے جسم پہ تشدد کے نشان سامنے نظر آنے ہیں اور نیسیب تشدد جو وہ تنکیوں کا ذکر بھی کر چکا اپنے بلڈ بی لاؤگز میں تو پھر ان کا حچر کیا ہونا ہے یہ اس سے بلکل ہی بالا تار ہے اور ان کو اوپر سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کا ذکر آپ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا ہم جانے ہیں ہمارا کام میں آنے ہیں تو پھر کان کھول کے اور دماغ کھول کے تم لوگ سن لو جنہوں نے عمران ریاض خان کو اغواہ کیا ہوگا ہے اور آج مہینے سے زائد ہوگیا اغواہ ہوگا ہے یو این او کے دفتر میں وہ ادھر سے مطلب ٹیکسی پہ بھی مورتوں پہ بھی زیادہ ہزار صفحہ لگ جائے گا ادھر سے میں چلا جمبر یو این او کے آفیس میں اور میں کہوں گا کہ یہ سعافی یہ ہے اور ساڑھے چالبہ کس کے فالورز ہیں سامنے آپ کے سامنے ہیں اس کی ہسٹری کوئی موجود ہے بلوگر ہے صرف میں انکر بھی نہیں کہوں گا کچھ بھی نہیں کہوں گا تو پھر پھر وہاں پر تم لوگوں کی کیا ایسیت ہوگی تمہاری جتی کی نوک سے سے زیادہ ایسیت یہاں پر میری ہے آپ کان کھوڑ کے اور دماغ کھوڑ کے آپ سن لیں اس کو پیش کریں جیسا بھی یہ ہے ملت اللہ کریں جو کریں مرضی کریں آپ جج کا ملت اللہ کریں جس کا ملت اللہ کریں اس کو پیش نہیں کروانا اور اس کو میڈیکل نہیں کروانا تو کچھ نہ کچھ اس قسمت بار گین کریں لیکن اس مسئلے کو حال کریں میرا وہ بچپن کا دوست ہے اور میرے دل سے زیادہ میرے قریب ہے وہ اور میں تاڑے مار مار کے انتے رویا تھا جس دن مجھے پتا چلا تھا مجھے غلط ترام ملی تھی پتا چلا تھا تو تاڑے مار مار کے رویا تھا میں مجھے آپ اس چیز جو سمجھ سکتے ہیں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کی پہنچ سے زیادہ دور پیٹھا ہوں آپ مجھ تک تو پہنچ نہیں سکتے اور میں آپ تک بڑے ارام سے پہنچوں گا منٹو سکرٹوں میں پہنچوں گا آپ اس کو ریلیز کر دیں میرا آخری اور پہلا مطالبہ یہ یہ ہے کہ اس کو فورا سے پہلے ریلیز کریں تو میرے ویڈیو کو آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو نیچے لارڈ بٹن لگا ہے اس لارڈ بٹن کو تو پش کر دو اس کو تو ساری بریک کر دو اور ساتھ ہی لگی ہے دائیں آج پہ بیل بٹن بھی لگا ہے اور اس کو پش کرو گے تو اس کی اوپر تین چار اپشن بھی آجاتے ہیں پرنا آپ نے صرف اس کو پش کر کے سفید ہے تو کالی کرنی ہے کالی ہے تو سفید کرنی ہے اتنی بات ہے اور یہ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہر کیا کریں ہر روز کیا کریں تو میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں اور ساتھ رکھیں بیل آئی بٹن کو تو باقی آلڈ وکی موانگا دیں تاکہ میری ہاتھ نہیں آئی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ